بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے القراط الراشدہ حصہ ثانی سے اور آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے حادثت تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں حادثت کے معنی حادثہ واقعہ مسیبت حادثت منہ ایک مسیبت یا ایک واقعہ زارنا مرتن زیفن کریم زار یزور زیارتن کے معنی ہوتا ہے زیارت کرنا کسی جگہ پر آنا زارنا ہماری زیارت کی مرتن ایک مرتبہ زیفن کریم ایک شریف مہمان زیف کے معنی مہمان کریم کے معنی شریف کریم یہ زیف کی صفت ہے اور یہ زیفن کریم زارا کا فائل ہے نامفہول ہے زارنا مرتن ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے زیفن کریم ایک شریف مہمان ایک شریف مہمان ہمارے پاس آئے وَبَاتَ عِنْدَنَا لَيْلَةً اور اس نے ہمارے پاس ایک رات گزاری باتا یبیتو بیاتن و مبیتن کے معنی ہوتا رات گزارنا باتا یہ فعل ماضی سے واحد مذکر گائب کسے گا ہے وہ باتا اور اس کا جو فائل ہے ہوا ضمیر وہ لوٹ رہی ہے زیفن کریمون کی طرف وہ باتا اور اس نے رات گزاری اندنا ہمارے پاس لیلتن ایک رات یعنی اس نے ہمارے پاس ایک رات گزاری و فی السباحی اور صبح میں قلتو لہو میں نے ان سے کہا یعنی جب صبح ہوئی تو میں نے ان سے کہا اتستحمو کیا آپ گسل کریں گے کیا آپ نہیں گے استحمو یا استحمو استحمامن کے معنی ہوتا ہے نہانا بابے استفال سے ہیں اس کے معنی ہوتا ہے گسل کرنا نہانا اتستحمو کیا آپ نہیں گے یا سیدی اے میری آقا وَكَانَ يَوْمُ جُمُعَتٍ اور وہ جمعہ کا دن تھا قال انہوں نے کہا نعم ہاں قلتو میں نے کہا ہادا مغتصلن یہ گسل کھانا ہے قال انہوں نے کہا بل استحمو فی الناری بلکہ میں نہر میں گسل کروں گا یہ استحمو فیل مزارے سے واحد متقلم قصے گا ہے استحمو یا استحمو استحمامن کی منہ ہوتا ہے گسل کرنا اسی سے استحمو یا فیل مزارے سے واحد متقلم قصے گا ہے وَكَانَ الشَّيْخُ يَارِفُ السِّبَاحَةَ شیخ تیرنا جانتے تھے اللہ مگر انہوں لم يتفق l began انہیں لمبی مدد سے تیرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا یعنی شیخ تیرنا جانتے تھے لیکن انہیں لمبی مدد سے تیرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اور وہ لمبی مدد سے نہیں تیرے تھے یہ جو ان ہے یہ ان مزدریہ ہے اس کے بعد جو یہ فیل مزارے جاسبہ آ رہا ہے یہ مزدر کا معنی دیرا یعنی یعنی انہیں لمبی مدت سے اتفاق نہیں ہوا تھا کس بات کا تیرنے کا من مدت ان طویلتیں لمبی مدت سے وَسَمِعَتُ وَمَنِنِ سُنَا ہے کون کر رہے ہیں صاحبِ کتاب کر رہے ہیں مصنف کر رہے ہیں وَسَمِعَتُ وَمَنِنِ سُنَا ہے اَنَّ الْإِنسَانَ لَاجَنْسَ السِّبَاحَتَ کہ انسان تیرنا نہیں بھولتا ہے اَنَّ الْإِنسَانَ لَاجَنْسَ انسان نہیں بھولتا ہے اَسْسِبَاحَتَ تیرنا اِذَا تَعَلَّمَهَا جب وہ اسے سیکھ لیتا ہے اِلَّا مَگَرَ اَنَّهُ يَتَعَبُ سَرِعًا وہ بہت جلد تھک جاتا ہے یعنی انسان جب ایک مرتبہ تیرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ کبھی نہیں بھولتا ہے وَكَانَ النَّهْرُ فَائِزًا اور نہر بھری ہوئی تھی وَكَانَ يَجْرِي بِقُوَّةٍ اور وہ پوری طاقت سے بہ رہی تھی نہر بہ رہی تھی بقوة پوری طاقت سے جرہ یجری جرین کے منہ دوڑنا ہوتا ہے لیکن جرہ یجری جرین کے منہ بہنا بھی ہوتا ہے فَخَازَ الشَّيْخُ النَّهْرَ تو شیخ نهر میں داخل ہوئے نهر میں گھسے خَازَ يَخُوزُ خَوزَنَ مَنَا گھسنا فَخَازَ الشَّيْخُ النَّهْرَ تو شیخ نهر میں داخل ہوئے نهر میں گھسے وَبَدَا يَسْبَحُ اور وہ تیرنے لگے بَدَا يَبْدَوُ بَدَن کے منہ شروع کرنا ہوتا ہے لیکن جب یہ فیلے مزارے سے پہلے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کرنے لگنا جیسے جالا يَسْبَحُ وہ تیرنے لگے بَدَا یہاں پر جالا کے معنی عدا کر رہا ہے جیسے انگلش میں ہوتا ہے میں تیرنے لگا وہ تیرنے لگا تو لفظی سٹارٹیڈ سٹارٹ کا معنی یہاں پر یہ دیرہ بَدَا ہے وَبَدَا يَسْبَحُ اور وہ تیرنے لگے فَمَا لَبِسَ أَنْكَلَّتْ عَزُودُهُ تو وہ نہیں ٹھہرے کہ ان کے بازو کمزور ہو گئے مَا لَبِسَ لَبِسَ يَلْبَسُ لُبْسَن کے منہ ٹھہرنا مَا لَبِسَ وہ نہیں ٹھہرے اَنْكَلَّتْ کَلَّتْ عَزُودُهُ تو وہ نہیں ٹھہرے اَنْكَلَّتْ عَزُودُهُ کہ ان کے بازو کمزور ہو گئے یعنی جیسی وہ تیرنے شروع کے ویسے ہی ان کے بازو کمزور ہو گئے مَا لَبِسَ یہ کسی کام کو جلدی بتانے کے لیے آتا ہے یعنی کوئی کام بہت جلدی ہو گیا ایک کام ہوا اس کے فرن بعد دوسرا کام ہوا جیسے آپ بول سکتے ہیں مَا لَبِسَ اَنْزَحَبْتُ اِلَى الْمَدْرَسَةِ میں نہیں ٹھہرہ کہ میں مدرسہ چلا گیا یعنی بہت جلد میں مدرسہ چلا گیا تو یہاں پر ایک کام جیسی ہوا اس کے فرن بعد دوسرا کام جب ہوتا ہے تو اس کے لیے مَا لَبِسَ لاتے ہیں وہ نہیں ٹھہرے کہ ان کے بازو کمزور ہو گئے یعنی جیسی وہ تیرنے لگے وہی سے ہی ان کے بازو کمزور ہو گئے تو مَا لَبِسَ یہ آپ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں فَمَا لَبِسَ تو وہ نہیں ٹھہرے کہ ان کے بازو کمزور ہو گئے وَخَارَتْ قُوَاهُ اور ان کی طاقت نے جواب دے لیا خَارَ يَخُورُ خوارن جب مستر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیل کا آواز نکالنا لیکن خَارَ يَخُورُ خُورُن جب مستر آتا ہے خور تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمت کا جواب دے دینا طاقت کا جواب دے دینا بلکل کمزور ہو جانا وَخَارَتْ قُوَاهُ تو ان کی طاقت نے جواب دے دیا وَآَيَا اور وہ تھک گئے آیا یہ ہے کہ تھکنا وَدَفَعَهُ الْمَاغُ بِقُوَّةٍ اور پانی نے انہیں ڈھکیل دیا دَفَعَ يَدْفَعُ دَفَعُ کیونہ ڈھکیل نا دَفَعَهُ انہیں ڈھکیل دیا الْمَاغُ پانی نے بِقُوَةٍ پُورِي طاقت سے یعنی پوری طاقت سے پانی نے انہیں ڈھکیل دیا جیسے ہی وہ پانی کے اندر گئے تو پانی نے انہیں ڈھکیل دیا فَجَغَلَ يَجْرِ تو وہ بہنے لگے فِي تَيَّارِهِ اس کے بَحَو میں تیار کے کہتے ہیں بھاو فِي تَيَّارِهِ تیارِهِ میں جو ہی زمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے نہر کی طرف فَجَغَلَ يَجْرِ تو وہ بہنے لگے فِي تَيَّارِهِ نہر کے بَحَو میں پانی کے بَحَو میں پانی کی اسپیڈ میں لَا يَمْلِكُ مِنْ اَمْرِهِ شَيْغَن لفظی معنی ہوگا لَا يَمْلِكُ وہ مالک نہیں تھے مِنْ اَمْرِهِ اپنے معاملات میں سے شَيْغَن کسی چیز کا یعنی اپنے معاملات میں سے یا اپنے اختیارات میں سے کسی چیز پر انہیں قابو نہیں تھا کنٹرول نہیں تھا وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ندی سے باہر آ جائے کنارے پر آ جائے لیکن پانی انہیں ڈھکل کر لے جا رہا تھا تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں تھا وہ اپنے اختیارات پر ان کو قابو نہیں تھا وَأَيقَنَ بِسْشَرِّ اور انہیں موت کا یقین ہو گیا وَأَيقَنَ يُوْقِنُ اَيقَنَ مَنَوَتَا یقین ہونا شر کے معنی یہاں پر موت کے ہیں وَأَيقَنَ بِسْشَرِّ اور انہیں موت کا یقین ہو گیا کہ اب وہ مرنے والے ہیں فَجَغَلَ يَسُرُخُ تو وہ چیخنے لگے وَيَسْتَغْيسُ اور مدد مانگنے لگے استغاسا يستغیسو استغاسا کے معنی ہوتا مدد مانگنا وَيَسْتَغْيسُ اور وہ مدد مانگنے لگے وَيَقُولُ اور کہنے لگے یا رجلن اے آدمی خُز بی یدی میرا ہاتھ پکڑو اَخَزَ يَا خُزُ اَخْزَ مَنَا وَتَا پکڑنا لینا اسی سے خُز یہ امرہ کا سیگہ ہے خُز پکڑو بی یدی میرا ہاتھ وَجَعَلَ يَذْكُرُ اور وہ ذکرہ کرنے لگے یاد کرنے لگے وَيَقُولُ اور وہ کہنے لگے اللہ اللہ یعنی اللہ اللہ وہ کہنے لگے اللہ اللہ کا وہ ذکرہ کرنے لگے قَأَنَّهُ گویا کیو قَأَنَّمَنَا گویا کیو فِي آخری اَحْدِهِ اپنے آخری وقت میں ہے احد کی معنی وقت ہے فِي آخری اَحْدِهِ اپنے آخری وقت میں ہے بدنیا دنیا کے اندر تو وہ اس طریقے سے اللہ اللہ کر رہے تھے گویا کہ وہ دنیا کے اندر اپنی آخری وقت میں ہے آخری ساس لے رہے ہیں وَجَعَلَ يَغْتِسُ اور وہ گوتا کھانے لگے وَيَتْفُ اور وہ تیرنے لگے یعنی وہ کبھی ڈوبنے لگے اور کبھی وہ اوپر تیرنے لگے فَسُقِتَ فِي آئِدِينَ تو ہم نادم ہوئے یہ ایسے ہی مجھول استعمال ہوتا ہے اور یہ محورہ ہے فَسُقِتَ فِي آئِدِينَ ہم نادم ہوئے سُقِتَ فِي يَدِهِ وہ نادم ہوا آپ کو جیسے استعمال کرنا ہو ویسے ہی آپ اخیر میں زمین لگا دیجئے اور آپ استعمال کر سکتے ہیں فَسُقِتَ فِي آئِدِينَ ہم نادم ہوئے وَخِفْنَا عَلَيْهِ اور ہمیں اندیشہ ہوا خافا یخافا خوفا منہ ڈرنا اندیشہ کرنا یہ خفنا خفنا یہ فیلے ماضی سے جمع متکلم کا سگا ہے وَخِفْنَا اور ہمیں ڈر ہوا اندیشہ ہوا اندیشہ ہوا علیہی ان پر الغرق غرق ہونے کا یعنی ہمیں اس بات اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے وَكَانَ أَحَدُ أَقَارِبِنَا اور ہمارے رشتدار میں سے ایک شخص احد ممن اُن لوگوں میں سے تھے جو اچھی طریقے سے تیرنا جانتے تھے احسن جو احسن احسن منہ ہوتا ہے کسی کام کو اچھی طریقے سے جاننا تو جو اچھی طریقے سے تیرنا جانتے تھے یغتسلو وَغُسَلْ کر رہے تھے نا رہے تھے فِن ناری نارمہ یعنی ہمارے رشتدار میں سے ایک شخص اسی جگہ پر نا رہے تھے جو اچھی طریقے سے تیرنا بھی جانتے تھے فَقُلْنَا تو ہم نے کہا دُو نَكَلْ اُسْتَاد اُسْتَاد کو پکڑو یعنی شیخ کو پکڑو بُری آدمی کو پکڑو فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِسُورَ عَتِين تو وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھے فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ تو وہ ان کی طرف بڑھے بِسُورَ عَتِين تیزی سے کون بڑھے وہ آدمی جو اچھی طریقے سے تیرنا جانتے تھے اور اسی جگہ پر وہ نہ رہے تھے تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ جلدی سے جائیے انہیں پکڑیے کیونکہ وہ دوب رہے ہیں شیخ تو وہ تیزی سے گئے ان کی طرف وَلَمَّا رَا شَيْخُ مُنْجِدًا اور جب شیخ نے دیکھا مُنْجِد انجدہ جنجدہ انجادن کی ملتہ سہرہ دینا اسی سے مُنجد یہ فائل ہے سہرہ دینے والا تو جب شیخ نے ایک سہرہ دینے والا ایک مدد کرنے والے کو دیکھا تشجع تو انہیں حوصلہ ملا قلیلاً تھوڑا بہت وَعَرَادَ اور انہوں نے چاہا اَنْیُمْ سِ کہو کہ وہ ان کو پکڑ لیں یعنی شیخ نے چاہا کہ جو بچانے آرہا ہے ان کو اچھی طریقے سے پکڑیں انہوں نے ان کو پکڑنا چاہا وَلَاكِنْ كَانَ الرَّجُلُ لیکن وہ آدمی عاقِلًا عقل مند تھا مجرباً تجربا کرتا وَلَاكِنْ كَانَ الرَّجُلُ لیکن وہ آدمی عاقِلًا عقل مند تھا مجرباً تجربا کرتا کون آدمی جو بچانے کے لئے گیا تھا وہ شخص بہت تجربا کرتا اور بہت عقل مند تھا شیخ تو چاہ رہے تھی کہ وہ نے جیسی بچانے آئے گا ایسی میں اس کو پکڑ لوں گا اور میں خود بچ جاؤں گا لیکن جو بچانے والا آدمی تھا وہ بھی بہت عقل مند تھا وَكَانَ يَعْرِفُ اور وہ جانتا تھا اَنَّ الْغَرِيقَ کہ غرق یعنی غرق ہونے والا شخص اَنَّ الْغَرِيقَ سہرہ دیتا ہے اسے بچاتا ہے وَيَا أَخُزُ بِطَلَابِ بِهِ اور وہ اس کا گریبان پکڑ لیتا یعنی ڈوبنے والا شخص بچانے والے شخص کا گریبان پکڑ لیتا ہے کہ اس پر سوار ہو جاتا ہے وَيَا غرقانی جمیعن اور دونوں ایک ساتھ پھر وہ ڈوب جاتے ہیں مِنْ نَفْسِهِ اَمْكَنَ جُمْكِنُوا اِمْقَان مِنْ صِلَا کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز پر قادر بنانا دوسرا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی کام کرنے کا موقع دینا فَلَمْ يُمْكِنُوا تو انہوں نے ان کو موقع نہیں دیا مِنْ نَفْسِهِ اپنے آپ پر یعنی اپنی آپ کو پکڑنے کا موقع نہیں دیا بَلْغَتَسَ بلکہ انہوں نے گوتا لگایا وَدَفَعَهُ اور ان کو ڈھکیلا مِنْ اَسْفَلَ نِیچے سے الَشَّاتِ کِنَارِهِ کی طرف یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پکڑنے نہیں دیا بلکہ وہ خود گوتا لگایا اور وہ پانی کے اندر گئے اور ان کو نیچے سے یعنی پانی کے اندر سے ان کو ڈھکیلا کہاں ڈھکیلا الَشَّاتِ کِنَارِهِ کی طرف وَلَمْ يَزْلِ وَلَمْ يَزْلِ الشَّيْخُ بَرَابَرْ شَيْخ یجتہیدو کوشش کرتے رہے کس بات پر کوشش کرتے رہے اَنْ يُمْ سِقَهُ کہ ان کو پکڑ لے یعنی برابر شیخ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے وَالْرَجُلُ يَدْفَعُهُ الَالْأَمَامِ اور وہ آدمی یعنی جو بچانے گیا تھا وہ آدمی یدفعوه ان کو ڈھکیلتے رہے الَالْأَمَامِ سامنے کے طرف حَتَّى أَوْسَلَهُ شیخ ہو گئے کل مغمہ علی اس شخص کی طرح کافمن ترح جیسے اس شخص کی طرح جس پر بےہوشی تاری ہو غمی ہے یغمہ غمن کی منہ ہوتا ہے بےہوشی تاری ہونا مغمہ علی جس پر بےہوشی تاری ہو تو شیخ اس شخص کی طرح ہو گئے جس پر بےہوشی تاری ہو بےہوش شخص کی طرح ہو گئے لا یاقل شیین وہ کوئی چیز سمجھ نہیں پا رہے تھے وَكَانَ عَلَى الشَّاتِي اور کنارے پر رجلن ایک آدمی تھا کانا کا اسم رجلن یہاں پر ہے اصل میں ہے وَكَانَ رَجلن ایک آدمی تھا عَلَى الشَّاتِي کنارے پر یسید السمق جو مچھلی کا شکار کر رہا تھا مچھلی پکڑ رہا تھا فَأَشَارَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ تو اس آدمی نے ان کی طرف اشارہ کیا کس نے جس نے بچایا شیخ کو انہوں نے مچھلی پکڑنے والے شخص کی طرف اشارہ کیا وَقَالَ 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 وَقَحَا مُدَّ عُودَكَ لِيُمْسِكَهُ الشَّيْخُ مُدَّ بَڑھاو مَدَّ يَمُدَّ مَدَّ مَدَّ مَنَّا فَیلَانا بَڑھانا مُدَّ عُودَكَ اپنی لکڑی کو بڑھاو لِيُمْسِكَهُ الشَّيْخُ تاکہ شیخ انہیں اسے پکڑ سکے شیخ لکڑی کو پکڑ سکے فَمَدَّ السَّيَادُ عُودَهُ تو شکاریوں نے بڑھایا عُودَهُ اپنی لکڑی یعنی اپنی لکڑی یعنی جس سے وہ مچھلی پکڑتے ہیں وہ شیخ کی طرف بڑھایا وَجَاغَلَ يَزْجِبُ بِهِ عَلَى رَاسِهِ اور اس کے ذریعے سے وہ ان کے سر پر ماننے لگے یعنی اس لکڑی کے ذریعے وہ شیخ کی سر پر ماننے لگے وَهُوَ لَا يَشُغْرُو اور وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے شیخ بہوش تھے اس لئے وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے وَلَا جُمْ سِكُو اور اس کو نہیں پکڑ رہے تھے وَبَعْدَ حِينٍ اور کچھ دیر بعد امسَقَ بِلْعُودِ شیخ نے لکڑی کو پکڑ لیا وَوَسَلَ الْشَاتِی اور وہ کنارے تک پہنچے وَكَانَ الشَّيْخُ قَدْ شَرِبَ قَثِيرَ مِنْ الْمَائِ اور شیخ بہت سارا پانی پی چکے تھے وَكَانَ الشَّيْخُ قَدْ شَرِبَ قَثِيرَ مِنْ الْمَائِ شیخ بہت سارا پانی پی چکے تھے فَنَكْسُو کو افاق کی مناہدتا ہے بہوشی سے ہوش مانا تو انہوں نے قاہ کی مناہدتا کہہ کرنا تو انہوں نے کہہ کیا الڈی کی و افاقہ اور وہ بہوشی سے ہوش مانے ورجہ الیہ شعور اور سمجھداری اقل ان کی طرف لوٹ آئی ورجہ الیہ شعور اور شعور ان کی طرف لوٹ آیا والقوٹ اور ان کی طاقت لوٹ آئی اور وہ نہر کے دوسرے کنارے پر تھے تو ان لوگوں نے ان کے لئے ایک سواری بنائی من الجراری مٹکوں کا یعنی چند مٹکوں کو ملا کر گئے ان کے لئے ایک سواری بنائی ورکبہو الشیخو الشیخ اس میں سوار ہو گئے وامسا قبل حبلی اور انہوں نے رسی پکڑ لی وحولہو اور ان کے اردگرد یعنی شیخ کے اردگرد عدد من چند کچھ من فرسان سباہتی تیراکی کے مہر تھی تو ان کے اردگرد کچھ تیراکی کے مہر لوگ ہو لیے وہ ابتال المائی اور پانی کے جو ہیرو ہیں پانی کے جو شہ شوار ہیں وہ ان کے اردگیت مطلب ہو لیے ورجع فی الموقعی اور وہ کافلے میں لوٹے رجع موقع بنا کافلہ ورجع وہ لوٹے یعنی اس پار ندی کے اس پار چلے گئے تھے تو ان کو اس پار سے اس پار لانے کے لئے ایک سواری بنائی گئی جس میں وہ بیٹھ کر کے چند جو ماہر جو تیرنے والے تھے ان کے اردگرد میں وہ کافلے کے ساتھ اس پار آئے اور استاد اس حادثے سے بہت زیادہ گھبرا گئے تھے فکانیوسی کل من یزور قریتنا تو وہ وسیحت کرتے تھے فکانیوسی میں نصیحت کرتے تھے کل من ہر وہ شخص کو یزور قریتنا جو ہماری گاؤں کی زیارت کرنے کے لئے آتا تھا جو ہماری گاؤں کی زیارت کرتا تھا وہ اس کو نصیحت کرتے تھے کیا نصیحت کرتے تھے اللہ یدخول النہر کی نہر میں داخل نہ ہونا وکانیقولو اور وہ کہتے تھے اذا اردت اگر تم چاہتے ہو ان تمتعا بالدنیا کہ تم دنیا سے لطف اندوز ہو دنیا سے فائدہ اٹھاؤ فا ایاکا والنہر تو تم نہر سے بچے رہنا نہر سے دور رہنا ایاکا منا بچنا دور رہنا فا ایاکا والنہر تو تم نہر سے دور رہنا وکان الشیخ لا یزال یعتبو الرجل اور شیخ برابر لانتان کر رہے تھے حتیب یعتبو عطبن کیوں نے کہتا ہے لانتان کرنا شر جنش کرنا تو شیخ برابر لانتان کر رہے تھے اللہ الرجل اس آدمی پر انہو لم ینجد ہو کہ انہوں نے ان کو نہیں بچایا انہوں نے ان کو سہرہ نہیں دیا ولم یمدد الیہی یدہو انہوں نے ان کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا ولا یراہو معذورا فی حاد الامری اور اس کو اس معاملے میں معذور نہیں سمجھ رہے شیخ کہہ رہے تھے کہ تم نے مجھے اپنا ہاتھ پھر پکڑنے نہیں دیا جب تم بچانے گئے مجھے دھکیل رہے تھے لیکن تم میرے قریب نہیں آئے تاکہ میں تمہیں پکڑ سکوں تو یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کسی کو بچانے کے لئے پانی مجھائیں تو آپ انہیں دور ہی سے دھکیلیں قریب نہ جائیں اس کو ہاتھ پر پکڑنے نہ دیں کیونکہ دوبنی والا شخص آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کے اوپر سوار ہو جائے گا اپنے آپ کو بچانے کے لئے اور آپ کو دوبو دے گا تو کبھی بھی کسی کو بچانا ہے تو آپ اس کی طرف کوئی رسی پھیکے اگر رسی نہیں تو کپڑا پھیکے یا پھر دور ہی سے انہیں دھکیل کر کے کنارے کی طرف کیجئے لیکن اپنے آپ پر سوار ہونے اس کو مد دیجئے ورنہ وہ خود دوبے گا اور آپ کو بھی لے کر کے دوبے گا موسیقا موسیقا